عیدالعزہ کے بارے میں چند حقائق نمبر ایک عیدالعزہ دس سلحج کو منائی جاتی ہے جو اسلامی کیلنڈر کا باروان اور آخری مہینہ ہے نمبر دو عید پر مسلمان اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھیں آرثر اس دن کے لئے بہترین لباس پہنیں جیسا کہ یہ سنت ہے نمبر تین نماز عید دو رکھتوں پر مشتمل ہے نمبر چار نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے اس کا سننا واجب ہے کیونکہ خطبہ سننے سے عید کی نماز پوری ہو جاتی ہے یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لمبا ہوتا ہے نمبر پانچ اس کے بعد سب لوگ سلام کا تبادلہ کرتے ہیں اور سر اپنے آنے والے راستے سے مختلف راستے سے گھر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے نمبر چھے مختلف راستہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ راستے ہمارے لیے بولیں گے اور ہم مختلف لوگوں سے مل سکتے ہیں اور انہیں سلام کرنے کا موقع مل سکتا ہے نمبر ساتھ مسلمان قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں جس نے بکرا، گائے، بھین یا اونٹ کی قربانی شامل ہوتی ہے نمبر آٹھ پھر قربانے کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے گوشتہ ایک حصہ ان کے گھر والوں کے لیے دوسرا حصہ پڑوسیوں کے لیے اور تیسرا حصہ قریبوں کے لیے نمبر نو یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر ایک کو ایس پر خوش ہونے کا موقع ملے نہ کوئی گھر اور نہ ہی کسی پٹ کو چھوڑا جائے نمبر دس دوسروں کا خیال رکھنا اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں